وہ کہتے ہیں جب بھی امام احمد ابن حنبل میرے گھر مجھے بیٹی کی مبارک دینے آتے یہ کلمہ بولتے میرا سینہ تھنڈا ہو جاتا اور مجھے بیٹی کی شان اور عزبت کا ادراک ہوتا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء ہی کو کیوں بیٹیوں سے نباتا ہے انبیاء کو اللہ نے بیٹے بھی دیئے ہیں لیکن نبی یہ محترم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں ان کی بھی اولاد میں سے اللہ نے اگر باقی رکھا ہے تو بیٹی کو باقی رکھا ہے جتنے بھی بیٹے تھے نبی یہ محترم کی زندگی میں فوت ہوگے دیگر انبیاء کو بھی قسرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیٹیوں سے نمازا اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے معاشرے کے اندر بیٹی کی قدر و قیمت اور قدر و مندلت چونکہ کم ہوتی ہے اس قدر و مندلت کا احساس دلانے کے لیے انبیاء کو بیٹیوں کا باپ بنایا اور نبی یہ محترم کی زندگی کو آپ کے اور میرے لیے عصوہ قرار دیا کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضر شاد فرماتے ہیں حضرت عائشہ کی دو روایات ہیں ایک روایت کے اندر حضرت عائشہ بیان کرتی ہے میں نے ایک عورت کو خجور دی اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھی ایک خجور دی دو بیٹیاں تھی اس نے خجور کو آدھا آدھا کیا خود بھی بھوکی تھی ایک بیٹی کے موں میں ڈالا پھر دوسری بیٹی کے موں میں ڈالا نبی محترم کو یہ واقعہ بتایا آقا میں نے عورت کو خجور دی تھی وہ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے میرے سامنے خجور کو تو ٹکروں میں تقسیم کیا اور ایک ایک بیٹی کے موں میں ٹکرا ڈالا دوسرا ٹکرا دوسری بیٹی کے موں میں ڈالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم جس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ خلوص والا یہ اخلاص والا اپنا پیٹ کاٹ کے معاملہ کیا اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی ایک خجور تقسیم کر کے کھلا رہی ہے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بعد حضرت عائشہ سے جو دوسری روایت ملتی ہے اس کے اندر الفاظ یہ ایک یا یہی عورت کا واقعہ ہے یا کوئی اور عورت تھی وہ آئی حضرت عائشہ نے اس کو تین خجوریں دی اس نے ایک بیٹی کے موں میں ڈالی دوسری خجور دوسری بیٹی کے موں میں ڈالی تیسری خجور اپنے موں میں ڈالنے لگی کہ دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے اس خجور کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھا اپنی خجور کو ہتم کر کے اس نے ایسا کیا کہ اس ایک خجور کو دو ٹکروں میں تقسیم کر کے ایک ایک بیٹی کو دیا دوسرا دوسری بیٹی کو دیا اس روایت کے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے یہ خبر دی آقا عجیب معاملہ ہوا تین خجوریں تھی دو بیٹیوں کو کھلا چکی تھی ایک باقی رہ گئی وہ بھی اس نے بیٹیوں میں تقسیم کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت نے اپنے اس عمل کی وجہ سے اپنے اوپر جنت کو باجب کر لی ہے میں اور آپ بیٹے کی پڑھائی کا بڑا اندہ انتظام ہے بیٹے کے لیے بڑے اندہ کھلونے ہیں بیٹے کے لیے بڑی شہانہ نہ قسم کی لگیرید ہیں بیٹی کے بارے میں اس نے تو چلی جانا ہے یہ تو غیروں کے پاس جائے گی اس کی نہ تربیت کے اوپر توجہ نہ اس کی اسائش کے اوپر توجہ نہ اس کی پرورش کے اوپر توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس معاشرے کو دیکھتے ہوئے اور قیامت تک اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ میری امت کے لوگ بیٹیوں کے ساتھ برا معاملہ نہ کریں کیسی کیسی فضائل کی حدیثیں بیان کی کہا جس بندے کی تین بیٹیاں ہوں صرف تین بیٹیاں وہ ان کی کفالت کرے دل کے اندر تنگی کے ساتھ نہیں خوش دلی کے ساتھ جب وہ بالگ ہو جائیں ان کا اچھا رشتہ تلاش کریں جب وہ اپنے گھر کو جانے لگیں ان کو اچھے توفے تحائف دے کر بیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو تین بیٹیوں سے ادمایا ہوا ہو ادمایا گیا ہو اور وہ اپنی ادمایش پہ پورا اتر کے ان کے نکاح اچھی جگہ پہ کر دے اس بندے نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا صحابہ نے کہا صحابہ سوال کیا کرتے تھے اور صحابہ کا طرد عمل یہ نہیں تھا یہ بھی ہونا چاہیے سوال تو ہو سکتا ہے کہ یہ جی مالی مشکل ہے اس کا حال کیا ہے اس کا کوئی وظیفہ بتایا جائے یہ پرشانی کاروباری آگئی ہے اس کا وظیفہ بتایا جائے آپ اگر حادیث کی کتابوں کو اٹھائیں آپ کو کبھی اس طرح ہی بات نہیں ملے گی کہ صحابہ نے یہ کہا اوہ میں یہ کاروباری یہ پرشانی آگئی ہے مجھے یہ وظیفہ بتایا جائے بلکہ صحابہ اکثر و بیشتر اس طرح کے سوالات ملتے ضرور ہیں لیکن اکثر و بیشتر کس چیز کے بارے میں پوچھا کرتے تھے آقا کون سا عمل ہے جو جنت کے قریب لے جائے آقا کون سا عمل ہے ہمارے درجے بلند ہو جائیں آقا وہ کون سا عمل ہے ہم جہنم سے دور ہو جائیں یہ سوال کسرت سے کرنے چاہیے صحابہ جیسے ہی جنت کی مشارت سنی اچانک دل میں خواہش پیدا ہوئی آقا تین بیٹیوں کے ساتھ عزمایا گیا اس کے لیے تو جنت آپ نے واجب کر دی اگر کسی کی دو بیٹیاں ہوں وہ ان کی کفالت کرے وہ بالک ہو جائیں ان کی اچھی جگہ شادی کر دے اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی مردی سے نہیں بولتے اللہ کی وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں کہتے ہیں جس نے صرف دو بیٹیوں کی کفالت کی اور ان کو بالک کیا تند اللہ ہوا عصار کیا قربانی کی ان کی اچھی جگہ شادی کر دی اس نے بھی اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ صحابہ کا قول حدیث نہیں ہے صحابہ کہتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی بندہ اس وقت یہ جرت کرتا اور نبی کریم سے کہتا ایک بیٹی کے بارے میں کیا حکم ہے تو نبی کریم اس کو بھی جنت کی بشارت دیتے یہ صحابہ کا قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی کفالت کرنے کے اندر کھلے دل فراہ دل کے ساتھ ان کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنے والے والدین کے بارے میں یہ عظیم الشان حوشمری سنائی ہے جو بندہ بیٹیوں کی کفالت اسی طرح کرے جیسے بچوں کی بیٹوں کی کرتا ہے فرق نہ رکھے جو بندہ بیٹیوں کی کفالت ویسے کرے جیسے اپنے بیٹے کی کرتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل جنت میں اس کے ساتھ اتنے فاصلے پہ ہوں گا دونوں انگلیوں کو جوڑ دیا یعنی فاصلہ ہی کوئی باقی نہیں ہوگا جو عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی بچیوں کی تربیت اور کفالت اسوہ محمدی کے تحت کرے گا اللہ کی قسم اس کے لئے عزیب ہو شبری ہے وہ نبی محترم کا کل جنت میں ہم سایا ہوگا بتائیے کتنا آسان عمل ہے اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا مسلمان والدین کے دلوں میں بیٹی کی شان و عظمت یہ کلمہ تیبہ پڑھنے کی وجہ سے نبی محترم کی تربیت کی وجہ سے ان کے عصوے کی وجہ سے الحمدللہ اکثر و بیشتر لوگوں میں بیٹی کی محبت ہوتی ہے بلکہ والدین کا کلجہ کٹ جاتا ہے جب وہ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں رات کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں دعائیں دیتے ہیں یہ اللہ کا فضل رحمت ہے مسلمان امت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا ہی امدہ معاملہ کیا کرتے ہیں جب کسی سفر اور غضوے سے آتے ہیں سب سے پہلے عزواج متحرات کے گھر میں بھی جانے سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہ دستک دیتے اس کا حال پوچھتے اپنے نواسوں کو ملتے اپنے نواسوں سے کھیلتے اور میرے بھائیو آپ اور میں ہمارے اندر عصوہ محمدیہ کی اگر ہم کہنا بالکل بھی الاخباب ہی نہیں ہے تو یہ بات بے جانی ہوگی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے بچوں کو دینے کا ٹائم نہیں ہے نواسے نواسیوں کو دینے کا ٹائم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سیرت کے انتر سے صحیح روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیٹی سے نہیں ان کے جو بیٹے یعنی نواسے تھے نا حسن و حسین امامہ زینب کی جو بیٹی تھی ان کے ساتھ اس طرح کھیلا کرتے تھے جیسے بچہ بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں نبی کریم نے حسن کو بار دوڑتے ہوئے دیکھا حسین کو بار دوڑتے ہوئے دیکھا ان کے پیچھے بچوں کی طرح دوڑنا شروع ہو گئے اس کو اردو میں ہم پکڑنے پکڑائی کہتے ہیں یا بچپن میں ہم یہ الفاظ کہتے تھے بچوں کو پکڑنا نبی کریم تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ حسین کہتے ہیں مار کے حسن ہیں کہ میرے نانا میرے پیچھے دوڑ رہے ہیں یہاں تک کہ کچھ دیر اس کو نہ پکڑا کہ وہ سمجھے کہ میں پکڑنے سے آجز ہوں جب وہ تیز بھاگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جا کے تیزی سے پکڑ لیا اور اس کے موہ کے اوپر اپنے لبوں کو لگایا اس کو بوسا دیا اور صحابہ بیان کرتے ہیں حضرت حسین حضرت حسن امامہ دور کھڑی ہوتی نا نبی یہ محترم جن کی ذمہ داری تھی ابلاغ جن کی ذمہ داری تھی تبلیغ ان سے زیادہ قیم تھی وقت کسی کا نہیں ہو سکتا وہ حسن و حسین کو دیکھتے تو اپنی زبان مبارک کو باہر نکال دیتے بچوں کو جیسے بندہ پچھکارتا نہیں اپنی زبان مبارک کو باہر نکال دیتے تو حسن و حسین اس زبان کو پکڑنے کے لیے تیزی سے نبی کریم کی طرف آتے نبی کریم جان کے یہ عمل کرتے تاکہ میرے نواز سے میری طرف متوجہ ہوں جب وہ ان کے پاس آتے نبی کریم ان کو گلے سے لگاتے ان کو پیار کرتے تیرے اور میرے پاس آج بیٹا بھی بیٹی بھی گھر میں بیٹھے ہوں ساتھ ہی بیٹھے ہو اجنبی کا معامل ہے اس کے ہاتھ میں بھی ممبائل ہے تیرے اور میرے ہاتھ میں بھی ممبائل ہے بچے کے ساتھ تو بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے والد کے پاس بیٹی کے ساتھ دل لگی کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے اسی طرح حضرت فاطمہ بھی اپنے والد سے پیار کیا کرتی تھی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کی قسم ان کا مطانت ان کی سنجیدگی ان کی چال میں جو تنکنت اور وقار تھا جب وہ چلتے ہوئے آتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی چلتے آ رہے نبی کریم آگے بڑھ کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے ان کے ماتھے کو چونہ کرتے تھے ماتھے کو چوننے کے بعد یا دائیں بٹھاتے یا بائیں بٹھاتے بیٹی کے ساتھ نبی محترم نے اتنا پیار اور انسیت کی کہ آخری وقت ہے آخری وقت دنیا سے جانے والے ہیں آئیشہ کو کہا ہماری ماں کو کہا ذرا فاطمہ کو پیغام بھیجو وہ آئے مجھ سے مل جائے حضرت فاطمہ تشریف لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے کام کو میرے موہ کے قریب کرو نبی کریم نے کوئی بات کہی وہ رونا شروع ہو گئی نبی کریم نے کچھ دیر بعد دوبارہ بات کہی وہ حسنا شروع ہو گئی بعد میں حضرت فاطمہ نے بتایا اس عالم میں حضرت فاطمہ کو نبی کریم نے ایک راس کی بات بتلائی تھی کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں فاطمہ اور میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو جنت میں مجھے میرے خاندان میں سے ملے گا وہ تو ہی ہوگی پہلی بات پہ میں رونا شروع ہو گئی اور دوسری بات پہ میں حسنا شروع ہو گئی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تردے عمل بیٹیوں کے ساتھ تردے عمل اچھا اگر معاشرے میں کسی کا ہو ہو نا تو دمادوں کے ساتھ تو بالکل ہی بروت یہ بھی اپنی بیٹی ہی کو عذیت میں ڈالنے کی بات حضرت علی جس وقت رشتہ لینے آئے ہیں حضرت فاطمہ کا ہمارے ہاں کوئی آلہ سکیٹرس کا بندہ ہو نا اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا جائے لا محالہ میں سوچ کے بتاؤں گا میں جی گوڑو فکر کروں گا میں جی دیکھوں گا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے گا نبی محترم جو کائنات کے امام ہیں حضرت علی نے آکے صرف رشتے کو بھی مانگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دماد کے ساتھ ایسا پیار کرتے ہیں کہتے ہیں احلن احلن عربی کے اندر یہ جو الفاظ آج آپ سنتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے تو اپنے ہی گھر میں آیا ہے احلن بسہلن اس کا مطلب ہوتا ہے تو اپنے گھر آیا ہے تو بڑے نرمی سے آیا ہے ساتھ ہی حدیث کے الفاظ ہیں نبی محترم نے حضرت علی کو کہا مرحبا شادی کی تیاری کر اور اگر یہ بھی بات یاد رکھیے بیٹی کے ساتھ جو محبت انصیت کا تعلق ہے والدین کا بہن بائیوں کا بات آئی ہے زمنی طور پہ تو یہ بات بھی بیان کرنا چاہتا ہوں آج لبرل اور سیکولر لوگ فیمنیزم کے جو نعرے لگانے والے ہیں انہوں نے سارے رشتوں کے اندر سے اسلام کا جو رشتہ چنے ہیں وہ حامد کا چنے ہیں جی اسلام کے اندر حامد کو فوقیت حاصل ہے یہ اسلام جی تھوڑا سا گلت بھی ہے اسلام کی اسلام کو ڈیگریٹ کرنے کے لیے ہیومن ایزم فیمنیزم کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ آرگیومنٹ یہ لاجک اکل کے بھی حلاف اور منطق کے بھی حلاف اسلام میں چار رشتے ہیں جن میں سے تین رشتوں کے اندر اللہ رب العزت نے مؤنس کو فضیلت دی ہے ایک رشتے کے اندر مذکر کو فضیلت دی ہے تو کیا ہو گیا وہ جو تین رشتے ہیں ان کا کبھی ان فیمنیزم والوں کا نہیں پتا لگا بتائیے ماں اور باپ کے اندر دو رشتے ہیں نا یہ ماں اور باپ اس کے اندر ماں کو فقیت حاصل ہے کہ باپ کو سب کو پتا ہے ہر مسلمان کو پتا ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے تین گناہ زیادہ ہے بیٹے اور بیٹی کے اندر بیٹی کا رشتہ بلند ہے کہ بیٹے کا رشتہ بلند ہے ہر دین کے عالم اور طالب علم کو پتا ہے کہ بیٹی کی شان و عظمت بیٹے سے دیا دا ہے بہن اور بھائی کے رشتے کے اندر بہن کی فقیت ہے کہ بھائی کی فقیت ہے اللہ کی قسم ہر باغیرد بھائی یہ جانتا ہے اگر میری بہن کی عزت کو حرف آیا میں کٹ مروں گا میں اس کی عزت پہ حرف نہیں آنے دوں گا چار رشتوں میں سے تین رشتے اسلام نے معنیس کے عالی کہے ایک رشتے کے اندر اگر حامد کو خوکا سارا سیکلر لبرل مافیا اس رشتے کے اوپر اتراز کتا اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ ہے آج اس معاشرے کی عورت ٹیشو پیپر بن چکی ہے اسلام نے حامد کو جو فقیت دی تھی ایک طور رجال و قوامون کے تحت دی تھی اور دوسری فضیلت اس کی کمائی کی وجہ سے دی تھی انہوں نے کہا نہیں دی عورت بھی برابر ہے اب وہ بیڑ بکری کی طرح بچاری سارا دن کام کرتی ہے آکے برطن بھی دوتی ہے باہر کی جاب بھی کرتی ہے مرد اور عورت کی برابری کا یہ تماشا عجیب مذہقہ ہے اس تماشا ہے کہ اب عورت بھی وہاں پہ جاب کر رہی ہے اور عورت بھی کام کر رہی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کے حقوق ادا کر رہے ہیں حالانکہ اس کے اندر عورت کی حق تلفی ہو رہی ہے بیٹیوں کے ساتھ نبی محترم کا اتنا عمدہ معاملہ بیٹی فہود بھی ہوئی ہے نبی کریم کی زندگی میں تو نبی کریم پوری کی پوری تجہیز و تکفین کے اندر خود حصہ لے رہے ہیں ان کی بیجت کو درو رہے ہیں غم سے بھرے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح روتا دیکھے صحابہ نے کہا آپ نبیوں نے کے باوجود روتے ہیں کہا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والا ہوں میرے دل میں بھی جدائی کا غم آتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں وہ الفاظ نہیں کہتا سبر کے جو منافی ہوں میں اللہ کی رضا پہ خوش رہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمازوں نمازیوں کو جب چومہ کرتے تھے ایک سا بھی پاس بیٹھیں کہا اکا آپ ان کو اتنا چومتے ہیں میں نے تو آج تک اپنی اولاد میں سے کسی کو نہیں چومہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا کہ یہ تیرا عمل غلط ہے جو مخلوق پہ رحم نہیں کرتا اس پہ اللہ رحم نہیں کرتا یعنی کہ چھپ کر کے اس کی بات کو سن لیا اگر تو نہیں چومتا تو کوئی حرج نہیں بلکہ سمجھایا کہ پیار کرنا چاہیے اور بلکہ تربیت کی امت کی کہ جس بندے کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ وہ اولاد کو بھی نہیں چوم رہا وہ اولاد سے بھی نہیں پیار کر رہا وہ یتین کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے اور بوکے کو کھانا کھلایا کرے اللہ رب العزت اس کے دل میں نرمی پیدا کرتے یہ نبی کریم ساتھ ساتھ حال بھی بتاتے چلے جاتے ہیں آپ بتائیے حضرت زینب کے شوہر اب حضرت زینب تو بیٹی ہے نا بیٹی کی وجہ سے دماد کی عزت کیسی کی ہے بدر کے اندر انشاءاللہ جب میاں بیوی کے تعلقات اور اس والے سے گفتگو کریں گے اس واقعے کو تفصیلن بیان کریں گے لیکن زمنی طور پر بتاتا ہوں دماد قید ہو کہ اب العاز بدر کے میدان میں قیدی ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں اللہ کی قسم کیسا منصف حکمران ہے کیسا عادل حکمران ہے کہ صحابہ کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ اپنے دماد کو چھوڑ رہا ہے کہہ رہے ہیں مجھے میری بیٹی سے بڑی محبت ہے اور اللہ کی قسم اب العاز اچھا دماد ہے اب العاز اچھا دماد ہے کیا میں اس کو آدات کر دوں کیا مجھے اجادت دیتے ہو اس کو آدات کر دوں صحابہ نے کہا آقا ہاں ہمارے سردار ہیں آپ ہم سے اجادت مانگ رہے ہیں ہماری طرف سے اجادت ہے پھر اب العاز کو کہا مجھے تیرے سے کوئی شکوہ نہیں لیکن میری بیٹی کو عزت و احترام سے واپس بھیج دینا مکہ پہنچ کے اللہ کی قسم اب العاز نے اس وقت اسلام کو نہیں تھا قبول کیا لیکن نبی محترم کے ساتھ کیا جانے والا ہر وعدہ نبایا حضرت زینب کو مدینہ بیجا اور حضرت زینب نے بھی اپنے ہامن سے اتنی وفا کی نبی محترم سے اجادت مانگی اے میرے بابا اگر آپ میری کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں تو اب العاز کے اسلام کو قبول کرنے کا انتظار کر رہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب العاز کا میں انتظار کروں آپ کو احتیار رہے ہیں آپ میرے ولی ہیں آپ میرے سرپرست ہیں لیکن اب العاز ایک اچھا شہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری بیٹی تو نے سچ کہا اب العاز کے اسلام کو قبول کرنے کا انتظار کر اور انتظار کیا کتنے برس انتظار کیا ایک دن اب العاز مسلمان ہو کے جب مدینہ میں داہل ہوئے نبی کریم اپنے دماد کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھما دیتے حضرت علی کی ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے اند بن ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے باپ تھے بیٹیوں کا باپ جو ہوتا ہے اس کا دل بیٹیوں کے لئے دھڑکتا ہے اسلام کی وجہ سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے اور بیٹیوں کا خیال اللہ کی قسم سسرال میں چلے جانے کے بعد بھی نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے وہ بھی آپ کے جگر کا ٹکر ہیں کیا ہوا اللہ نے ان کو اگر مونس بنا دیا وہ آپ ہی کے بطن کا حصہ ہیں وہ آپ ہی کے جگر کا ٹکرہ ہیں آپ نے ان کا حیال سسرال میں جانے کے بعد بھی نہیں چھوڑنا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا حیال نہیں چھوڑا پتا لگا میری بیٹی کے ساتھ علی نے آپ اس میں کوئی تلح کلامی میاں بھی بھی کی ہونا معمولی بات ہے لیکن نبی کریم بچے ہیں نوکہ اٹھے کہاں کہاں بھی علی علی مسجد میں ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جا کے حضرت علی کو زمین پہ لٹا ہوا دیکھا کہا قوم یہاں بات راب حضرت علی کہتے ہیں الفاظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات راب کے کہے کہ میں مٹی کے ساتھ لٹا ہوا تھا لیکن یہ کنیت مجھے اتنی پسند آئی کہ اب میں نے آج کے بعد اپنی کنیت یہ بات راب رکھ لی نبی محترم نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے گھر پہنچے کیا دیکھا فاطمہ بیٹھی بھی ہے آپ نے فاطمہ کو پیار سے بلایا روایات طویل ہیں مفہوباً آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹ گئے ایک سائیڈ پہ فاطمہ کو لٹایا ایک سائیڈ پہ علی کو لٹایا فاطمہ کا ہاتھ دائیں ہاتھ میں پکڑا علی کا ہاتھ بائیں ہاتھ میں پکڑا اور اپنے جسم کے اوپر دونوں کا ہاتھ اپس میں ملا دیا کسی کو ڈانٹا نہیں کسی کا پر تند نہیں کی اور پیار سے دونوں کی صلاح کرا دی آج والدین کوئی دماغ ہلکی سی بات کر لے لٹھیاں لے کے گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لٹھ اٹھا کر تانو تشنی کھڑا کر دیتے ہیں بھائیو یہ میاں بیوی کی آپس میں انبن ہونا کوئی بڑی اچمبے کی بات نہیں ہے اکل مند وہ ہے جو عصوہ محمدی کے اوپر عمل کر کے اپنے دماغ کا احترام بھی اسی طرح کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور میاں بیوی کی آپس میں صلح کرا دی اللہ رب علیہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کے اوپر عمل پہرام ہونے کی توفیق انعیت فرما